سب سے پہلا سوال یہی ہوگا اب آپ واپس آ سکتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناموذہ اللہ صلی اللہ رسول کریم ہے سنہ بی بی آپ کو مشکور ہوں میرے پیدے بھی آپ کومنٹس رہ رہی ہیں آپ نے سب پاشا اللہ کور کیا ہے اور آپ سب لوگوں کی اس میں بہت بڑی جد و جہد ہے میں سمجھتوں کہ آج کا ہسٹورک دن ہے اور آئین کی فتح ہوئی ہے آئین has been upheld in totality تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بے پناہ سپیکولیشنز تھی کہ جی یہ ہو جائے گا یہ ہوگا لیکن میں بڑا کلیر تھا کہ اگر 2022 میں بھی اگر ہم نے کو سبق نہیں سیکھا اور یہ نظریہ ضرورت اگر دوبارہ انگوک ہو گئی تو دین بھی اگر دونڈ تو میری میں اس پہ ٹویٹس بھی کرتا رہوں میں اپنی رائے بھی دیتا رہوں ریکارڈ پبلک ریکارڈ تو اللہ کا جتنے شکر ادا کرے کم رہی کہ اٹلیسٹ ہمارا جو دیریکشن ہونی تھی وہ سیدھی ہوئی ہے اور جو کمبائنڈ اپوزیشن اور جو میں لنڈن سے بھی ریپیٹیلی کہتا رہا ہوں کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے یہ آئین کے خلاص ہوا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تمسینسل کے ساتھ سائیب تو زیرو اس بینچ میں وہ اپ ٹھولڈ کی ہیں ساری چیزیں اور اللہ کرے کے آگے بھی میں سرمنٹو کے جو چیلنج اس پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہوگا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم میکرو اکرامیکلی انسٹیبل ہو چکے ہیں ہماری جو آج آج کا جیسے آپ نے کہا کہ آج روپیہ کو دیکھے کوئی ایک سر نوے کے قریب تچ کی ہے آج ہمارا جو پولیسی ریٹ ہے وہ سوہ پارہ فیصد پر باپس چلا گیا انٹوس ریٹ تو ان سے تو چیزیں یا ملک یا بزنس یا ٹریٹ انڈسٹری نہیں چلتی تو بڑی سیریس قسم کی ہمیں محنت کر رہی ہوگی از ای نیشن اور ابھی کمبائنڈ اپوزیشن چونکہ یہ اس کا سارا انیشیٹیف تھا اور اس میں میرے سوائش شریف مسلمی قنون کو میرے نوائش شیف صاحب کی رانوائی میں کر رہے تھے پاٹیسپیٹ تو اب ہمیں سب کو ملکے جلدی سے جلدی روڈ میپ بنانا ہوگا کہ ہم پاکستان کو اس بابر کے کیسے نکال لیں گے ملکے اور اس کا چیز سب کو ملکے جیلد کی والا تجاوہر کی ساسی ملکے تو اس سے اٹینشن اور حاڈ ورک کی لئیے کم آرہے ہیں واپس آپ میں انشاءاللہ مجھے جو ہی ڈاکٹر راہا ہوں اور انشاءاللہ میں میں آؤں گی میرا ملکے لیکن میں تو یہاں سے بیٹھ کے بھی آپ دیکھتی ہوگی آپ مشاہر لیکی ویل ریڈ اور آپ بیلی فارم ہوتی ہیں میں تو آرٹیکلز بھی لکھتا رہا ہوں جی بلکل لکھتا رہا ہوں گورنمنٹ میں نہ ہونے کے بابجود میں مشہد دیتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے رقائق ہے یہ بڑا غلط نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور وہ کسی نے نہیں سنی اور آج ہم نے ملک کی عوام عوام کو اتنا تنگ کر دی ہے کہ وہ بچارے دو وقوی روٹی سے بچارے بیزار ہیں انشاءاللہ جو بھی فیصلے ہوں گے جی انشاءاللہ میاں صاحب بھی ساتھ آئیں گے اور میاں صاحب کی تاثرات کیا ہیں اس وقت یہ بتائیے میاں صاحب ازالسو جی وہ بہت بھی بہت بھی ریلیکس اور ہیٹی کہ اللہ تعالیٰ انفضل و کرم سے آج آئین کی جس طرح ہونی چاہیے تھی اسی طرح ہوا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ سکرپولیشن ہو رہی تھی اور میں مس کمپلیمنٹ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو میڈیا میں کہ آپ لوگوں نے بھی جتنی ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہے ہیں اس دوران پشتے چار پانچ دن میں وہ آپ نے بھی کوئی قصد نہیں چھوڑی اور آپ نے بھی دکھایا ہے کہ جی کیا ہونا چاہیے وٹ ڈی آئین ریکوارز اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمپائنڈ ایفرٹ سے جو آج جج صاحب آل نے بھی فیصلہ دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے ملک کی جو ہے جو جوڈیشی کا جو کام ہونا چاہیے وہ اس طرح پانچ دن کے ساتھ آئین کرنا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ملک مزید کوئی نظریہ زہود کو اب برداشت نہیں کر سکتا جی آرٹیکل چھے کا اطلاق اب آپ کے ڈومین میں آ گیا ایسا کیونکہ یہ کورٹ نے تو اب ظاہر ہے اپنا چورٹ آرڈر دیا اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے اور ظاہر ہے فیڈرل حکومت جو نیکسٹ آئے گی اسی نے یہ آرٹیکل چھے کا اطلاق کرنا ہے اگر کرنا ہے تو اور اگر تو آئین کی خلاف فرضی ہوئی اور اگر آج اپھل ہوا ہے کانسٹیٹوشن تو وہ اسی بنیاد پہ کہ ہم نے صحیح اور غلط کا ایک فرق کر لیا ہے اب اس غلط کو رینفورس کرنے کے لیے آپ کو سزائیں تو دینی پڑیں گی مشرف سے آپ کو نہیں دی آرٹیکل چھے ان پر نہیں لگا اور لگا بھی تو ان کو کوئی اس پر سزا نہیں دی گئے بلکہ جو ان کے جج تھے آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے آپ لوگ جب اگر حکومت میں آ گئے آپ کو اس لگتا ہے کہ سب سے پہلے اس خط پر بات ہوگی کیونکہ ایک سو پچانوے لوگوں کی ریپیوٹیشنز ان کی ان کے بچے ان کی ایک سوشل سٹینڈنگ شیک ہوئی ہے سر جی 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 یہ ہماری سانا بی بی ہماری بدقسمی ہے کہ ہم اس طرح کے کام ایسے بلیٹرلی کر دیتے ہیں کہ کوئی اس وقت ترائن پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ایک چھوٹی سے مثال میری ہے کہ مجھے کہہ دیا جی بیس سال ٹیکس اٹرن نہیں بھی اور بھئی آپ پہ اور طریقے سے کان سیٹرل کر لیتے ہیں اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو وہ میں نے کبھی بیس وقت زندگی میں ٹیکس اٹرن ڈیلے نہیں کی تو یہ ہمارے یہ جو اپروچ ہے نا اس کو جب تک آپ ڈیٹرنس نہیں کریں گے آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں تو ہم شور کہ گورنمنٹ جب آئے گی میرے نزدیک اس کا ٹوٹیئر فوکس ہونا چاہیے اور ایک ہیوی ویٹ ہوگا فرسٹ ہیئر پہ وہ وہ یہ ہے کہ پاکستان جس بھور میں ہے دی اکرامک اس وقت جو میلٹ آن ہو چکا ہے اور جو پاکستان اس وقت سیریس پرابلمس کو فیس کر رہا ہے اس کو ہم نے کیسے نپڑنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میں پوری ٹیمز ہوتی ہیں اور ہر سبجیکٹ کو پیرل ہینل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بلکل یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس کو سٹڈی کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ان کو آگے جانا چاہیے اگر ہمارے ماضی میں یہ آرٹیکل 6 کی جو سبورشنز ہوئی ہیں اگر ایک بھی منطقی انجام تک پہنچ جاتا تو شاید آج ہم یہ نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھا ہے ٹی نیپرل کو پاکستان میں ٹھیک ہے تو یہ بتا دیتی کہ 62.1F کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے کیا ڈاکٹرز کے ساتھ 62.1F کی تشریح بھی آپ کو چاہیے واپس آنے کے لیے سر کیا یہ بھی ہو جائے گا آپ کے آنے سے پہلے میں تو سمجھ دوں جی 62.1F کی ہوئے وہ تو لائف ٹائم بس کوالٹیفیکیشن کہیں بھی نہیں ہے وہ تو بڑی آنیوزیل قسمتا ایک اپنا شاکر نصار صاحب کے دوانے میں یہ ایک فیصلے ہوئے ہیں اور اس کو جو پروفیشنل بارد ہیں جو ہائی کورٹ بارد ہیں وہ بھی اس کو پروٹسٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے میں غالبا ایک پریڈیشنل بھی فائل کی ہوئی ہے تو وہ اپنے آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کے یہ بہت چیلنجز جوڈیشنی کے لیے بھی ہیں جیسے حکومت کے لیے ایکزیکٹی کو لیے چیلنجز ایکانومی کے ہیں فورن فالیسی کے ہیں سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کا ہے لیکن جوڈیشنی کے حوالے سے جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ حکومت ضرور کرے لیکن جو اس طرح کے چیلنجز ہیں جو غلط پیزتے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا بھی جوڈیشنی کا سامنہم شور دے بھی ڈو ایٹ اگر آج کی سپیڑٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ ایسے تمام چیزیں جو ٹھیک نہیں ہیں اور جو ایررز بردد آ رہے ہیں کہ یہ کونسی کس تھیری کے ساتھ آپ نے ساری لائٹس کے لیے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے وہ یہ قاتل ہوتا ہے مرڈر ہوتا ہے اس کو آپ ساری زندگی کے دسکوالیفائی نہیں کر سکتے آپ تو میں تو عجیب قسم کا ایک یو نو تبدیلے کس مائن کے ساتھ یہ کام ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا جی آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کونسیٹیوشن ظاہر ہے پارلمنٹ سپریم ہے کونسیٹیوشن کے ساتھ آپ میس نہیں کر سکتے آپ اپنے بہروں کے نیچے اس کو روند نہیں سکتے لیکن یہ بھی کہیں کہیں نہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ادارے نیوٹرل رہے ہیں جیت میں سمجھ دوں کہ نیوٹرل رہنا چاہیے کونسیٹیوشن ہر ایک تو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے کام اگر کریں گے تو پاکستان آگے جائے گا جب ہم ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیر کرتے ہیں اور پھر ہم چیزوں کو انفرنس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر ہماری جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ اسی کا نتیجے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں